دوستو ابھی کے ٹائم میں ہمارے جو کسان بھائی ہے وہ کافی ادھا پریسان ہے جنگلی جانوروں سے اور جھٹکا مسین لانے کے لئے ان کے پاس پیسے نہیں ہے یا پھر بہت زیادہ مہنگا آتا ہے گائیس دس جار سے لیکے پندرہ جار اور پانس جار سے نیچے تو آتا ہی نہیں گائیس تو اسی چیز کو آج کے سوڑ میار ہم بنانے والا ہے اگر اس کو لوگے تو آپ کو ایک سوڑا روز لانے پڑے گا اور اسی کے ساتھ ایک بارہ بول کی بیٹری لانے پڑے گا کیونکہ وہ بارہ بول کی بیٹری سے ہی وہ جھٹکا مسین آپریٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ چل پاتا ہے تو وہ کافی جیدہ مہنگا ہوتا ہے لیکن آج کے اس بیڈیویویار ہم بنانے والا ہے سب سے چھوٹا جھٹکا مسین جو آپ کی بیٹری سے چل جائے گا اور بیٹری اس کے اندر لگانے کے بعد آپ اس کو بار بار ریچارج کر پاؤ گے اور ایک بار ریچارج کرنے کے بعد پورا رات آپ جتنا چاہو اتنے بار سوڑ کر سکتے ہو اور اتنے آدھا جھٹکا دے گا کسی بھی جنگل جانے اور کنارے بھی نہیں آئیں گے آپ کے کھیت کے اتنے آدھا یہ پاورفل ہونے والا ہے اور ساتھ ساتھ گئے گائز یہ بہت زیادہ چھوٹا ہونے والا جس کی وجہ سے آپ اس کو کہیں پر بھی اپنے جیب میں بھی لے کر جا سکتے ہو اور اس کو بنانا بھی اسٹریپ دس سے پندر پر رگنے والا ہے اس کے اندر ہی بن کر تیار ہو جائے گا تو چلی دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں کس طرح سے بنا گیا ہے اس سے پہلے آپ لوگ یار نئے ہوں تو چلو کو سبسکر پہ لیجئے کیونکہ ابھی کے ٹائم میں ہمارا چینل جو ہے بہت زیادہ ڈاؤن چلا جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے لئے کوئی نیا ویڈیو نہیں بنا پا رہا ہوں چلیے ویڈیو کو شایتوں پر ہی بھی نہ کسی دیکھیں تو ہر سولر بھی شکران دس ویڈیو دوستو جھٹکا مسین کو بنانے کیلئے سب سے پہلے دوستو ہمیں اس کا باکس بنانا جس کے اندر ہمارا جھٹکا مسین فٹ ہوگا یا پھر ایسے کہیں تو اس کا بارڈی ہمیں بنانا ہوگا تو میں یہاں پر پی بی سی پائپ کو یوز کر رہا ہوں اور یہاں پر میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے کچھ اس طرح سے سیٹ کو دوستو یہ ہے پی بی سی سیٹ جو کی پی بی سی پائپ سے میں نے اس کو سیٹ بنا دیا ہے اور کس طرح سے بنایا ہے اگر اس کا ویڈیو آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہو تو لنک نیچے دسکرپسن ورکس میں ہے آپ جا کر دیکھ سکتے ہو تو یہ ہے پی بی سی کا سیٹ اور اس کو کٹ کر کے میں نے یہاں پر یہ ہے دس سنٹی میٹر اس کی یہ ہے دس سنٹی میٹر اس کی لمبائی اور چھاس سنٹی میٹر اس کی چوڑائی ہے اس طرح سے ہمیں ایک لے لینا ہے اور ایک نہیں دو ہمیں لینا ہے کچھ اس طرح سے آپ دیکھ ستے ہیں سیم سائز کے میں نے کٹ کر لیا ہے اور یہ ہے گائز تین سنٹی میٹر اسی چوڑائی ہے اور دس سنٹی میٹر اس کی لمبائی ہے اور اس طرح سے ہمیں دو کٹ کر لینا ہے اور یہ بھلا گائز دوستو ہمیں اس کو چھ سنٹی میٹر کو لمبائی لینا ہے اور تین سنٹی میٹر کو اس کے چوڑائی کو لینا ہے اس طرح سے ہمیں لے لینا ہے اس کے سیٹ کو اور اس کو بھی دو ہی لینا ہے اور اس کو اب ہم دوستو ایک باڈی کے طرح محنی کی اس کا ہم ایک باکس بنانیتے ہیں تاکہ ہمارا اس کے اندر فکس ہو جائے آسانی سے موسیقی آپ نے کچھ اس طرح سے یہ باکس بن کے تیار ہو گیا ہے اب دوستو یہاں پر یہ جو ایک پارٹ اس کا یہ والا ہے اس پہ دوستو ہمیں ساکٹ کو لگانا ہے بٹن لگانا ہے اور چارجنگ جیک لگانا ہے تو اس لیے میں نے یہاں پر پاور بینگ کے مادور کو یہاں پر فٹ کرنے کے لئے یہاں پر ماکنگ کر دیا ہے اس کو کٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پر ایک سوچ لگانا ہے ہمیں اس کو آن آف کرنے کے لئے تو یہاں پر ہم اس کو کٹ کر لیں گے یعنی بٹن پھر ٹھوکا اور یہاں پر چارجنگ مادیول تو یہاں پر یہ جو پاور بینگ کا مادیول ہے اس کو ہمیں سمپلی اس کے اندر ڈال دینا ہے کچھ اس طرح سے آسانی سے اس کے اندر ڈالنے کے بعد اس کو چپکا دینا اچھے سے کچھ اس طرح سے ہم نے اس کو چپکا دیا اب یہ پوری طریقہ سے لوگ ہو چکا ہے اور اب ہمیں یہاں پر سوکٹ کو فٹ کرنا ہے یہ والا سوکٹ ہے جو اس کے اندر فٹ کر دینا ہے کچھ اس طرح سے اور یہاں پر ہمارا ایک انٹیگیٹر لائٹ لگائیں گے کچھ اس طرح سے یہاں پر چپکا دیا اب یہ آن آف ہوتے ہی یہاں پر یہ لائٹ جلے گا جس سے ہمیں بتا سلے گی کہ ہمارا پور آن ہے یا پھر آف ہے تب ہم اس کو اس کے اوپر سے چپکا دینا ہے یہاں پر دوستو اس کا باڈی تو بن گیا ہے اس کے اندر میں نے سوچ بھی لگا دیا ہے چارجنگ جیک بھی لگا دیا ہے اور ایک باڈی تو بن گیا ہے اس کے اندر میں نے سوچ بھی لگا دیا ہے ایک ایڈی انٹیگیٹر کے لئے لگا دیا ہے تو یہ چیزیں بن کے تیار ہو گیا یہاں پر دوپین میں نے نکال دیا جس کے وجہ سے ہمیں آوٹ پٹ میننے والا ہے اس کے اندر ہائی بولٹیج آنے والا ہے تو یہ تھا اس کا باڈی اب بات کرتے ہیں اس کے مین کمپونٹ کا جو اس میں کام کرنے والا ہے تو اس کا مین کمپونٹ کے یوز کرنے کے لئے میں یہاں پر یوز کرنے والا ہوں ایزلی مارکٹ میں مل جائے گا ٹرانجسٹر اور اسی کے ساتھ گئے جو آپ کے پرانے چارجر ہوتا ہے موبائل کا اس کے اندر یہ آپ کو ٹرانس فرمر مل جائے گا جو کوئل کے روپ میں لگا ہوتا ہے تو یہاں پر اس کے اندر چھے پین ہوتے ہیں اور دو پین اس طرف اور چار پین اس طرف ہوتے ہیں اور یہاں پر میں بیسکلی یوز کرنے والا ہوں سہتالیس کلو اوم کا ریجسٹر یہاں پر یہ والا آپ کو ایزلی اسی چارجر کے اندر مل جائے گا جس چارجر کے اندر یہ والا ٹرانس فرمر آپ کو ملے گا سائیڈ میں لگا ہوتا ہے یہ والا سہتالیس کلو اوم کا ریجسٹر تو آپ کو ایسے ہی نکال کے لگا لے رہا ہے کچھ اس طرح سے اور اس کو کرنکسن بہت ہی ایزی ہے آپ کو بتا دوں گا اس کا ڈائیگرام بھی دے دوں گا جس سے آپ لوگ بڑے ہی آسانی سے گھر پر ہی کرتا ہے اور یہاں پر اس کا دونوں پین جس کے اندر ہمیں سارٹ سرکٹ ہونے والا کی نہیں پاورفل کرنٹ آنے والا اس کے اندر چار سو بولٹیج تو اب دوستو اس کو بنانے سے پہلے ہمیں جو ہے یہاں پر میں آپ کو اس کا ڈائیگرام دکھا دیتا ہوں یہ ہے اس کا � پہلی نبر پین ہے یہ تو بیٹری کے مینس پرنٹ سے جڑے گا اور دوسرا پین جو ہے اس کا مدر بیچوالا یہ سیمپل آ کر ٹرانسٹر پہلے نمبر کے پائنٹ ہے اس پر جوڑ جائے گا یہاں پر کچھ اس طرح سے کا ہے اور اس کا جو تیسرا نمبر پن ہے یہاں پر آنے کے بعد یہاں پر چار نمبر اٹھن کے پن کے ساتھ جڑے گا , اور اسیسی کے ساتھ Elliot NMM ہے یہاں سے پی اے پہ پہ پے جڑے گا اور پی اے پ پر جڑنے کے بعد دوسری سایڈ میں پر آئے lavender اور ڈائیوڈ یہاں پر 5 نمبر پین پر جڑے گا اور آئیون 007 ڈائیوڈ ہے جو کہ کچھ اس طرح سے یہاں پر سیمپلی جڑ جائے گا کچھ اس طرح سے یہ جڑنے والا ہے یہاں پر اور سیمپلی پی اپ سے جڑ جائے گا کیونکہ یہ نون پرولار کے پاسیٹر ہے اسی کے ویرے سے یہاں ہائی وولٹیج سارٹ سرکٹ ہوتا ہے اور یہ ڈائیوڈ ہوتا ہے جو ہمارے سرکٹ کو بلکہ سیف رکھتا ہے جس سے ہمیں کافی ازہ ہمارا سرکٹ کھراب نہیں ہوتا ہے لمبے سما تک سکتا ہے اور یہ آئیس تین نمبر پین ہے اور دو نمبر پین آپس میں ایک ریجسٹنس کے سرور جڑ جائیں گے جو کچھ اس طرح سے یہاں پر جڑا ہوا ہے آپ لوگ دے پار ہوئے ہیں تو یہ دو نمبر اور تین نمبر پین کے ساتھ آپس میں جڑا ہوا ہے 47 اوم کا ریجسٹنس یہاں پر لگا ہوا ہے اور یہاں پر اسی سے ہمیں بیٹری کا پلس پوائنٹ بھی نکال لینا ہے تو کچھ اس طرح سے اس کا ڈائیوڈرام ہے جو بہت ہی ایزی ہے اور سمپل ہے کوئی بھی ایک بات دیکھنے کے بعد آسانی سے گھر پر ہی اس کو بنا سکتا ہے ڈائیوڈرام کے ساتھ سے آپ بنا سکتے ہوئے ویسے بھی دیکھ لوگے تو بنا لوگے اس کی جوت بھی نہیں پڑھنے والی ہے تو چلیے اب ہم اس کو کنیکشن کرتے ہیں کہ اس طرح سے کنیکشن کیا گیا ہے تو سب سے پہرے دوستو ہمیں اس کو کنیکشن کرنا ہے اور کنیکشن کرنے کے لیے دوستو یہاں پر یہ جو ٹرانسٹر ہے اس پر ہمیں ایک نورمال سو وائر لے کر یہاں پر اسے بیچ والے پوائنٹ پر جوڑ لینا ہے اب یہاں پر اس کا جو بیچ والے پوائنٹ ہے سمپل ہمیں اس پر سولڈر کر دینا ہے کچھ اس طرح سے میں اس کو جنگ دیتا ہوں تاکہ آپ نے کلیر دیکھتا رہی کچھ اس طرح سے اس کا جو transformer کا بچ وال پر数 پرچھے ہیں اس پر ہمیں solder کر لینا ہے ایک normal اwsوائر لیے کر اس پر کچھ اس طرح سے اب دوستو اس کا جو پہلے نمبر پین ہے یہاں پر اس پر ہمیں solder کر دینا ہے transformer کا پہلے نمبر پین کے ساتھ کچھ اس طرح سے ہم نے اس پر solder کر دیا ہے آپ دیکھ سو ت ήταν یہاں پر اس کے بچ ولے پرچھے ہیں نورمال سے اسی لی ہے گ dividend کوئی بھی کر سکتا ہے بہت ایزی ہے کام کرنا تو اب ہمیں اس پہ جو یہاں پر یہ تین نورپن ہے اس پہ ایک وائر وائر نورمال질ہ آر لینا ہے اور اس پہ سولڈر کر دینا ہے کچھ ایس طرح سے کچھ ایس طرح سے ایک نورمال معیلibr لینا کے بعد اس پہ اب یہاں پر گ November جو اس کا چار نورپن ہے اس پہ ہمیں سولڈر کر دینا ہے یہاں پر چار نورپن کے ساتھ کچھ اس طرح سے یہاں پر میں نے اس کو چار نمبر پین کے ساتھ جوڑ دیا ہے ٹرانجسٹر کا تین نمبر پین اور اس کا چار نمبر پین آپس میں جوڑ دیا ہے اس کو اور پہلے نمبر کو پہلے نمبر کے ساتھ جوڑ دیا ہے بیچ والے کو پہلے نمبر کے ساتھ کچھ اس طرح سے اس پر سولڈر کر دیا ہے دوستو اور اب ہم جو ہے اس پہ دو وائر کو اور نکالیں گے اس کے جو ہمیں لینے کی موسپیٹ اس میں جوڑنا ہے پی ایف کو لگانا ہے جو کچھ اس طرح سے ہم لے لیں گے اور پی ایف کو ڈائیٹ لی ہم نے جس طرح سے ڈائیورا میں بتایا تھا ٹھیک اسی حساب سے آپ کو سولڈر کر لینا ہے یہاں پر سائل میں جو چھے نمبر پین ہے اس پہ جوڑ لینا ہے پی ایف کو ہمیسے لی کچھ اس طرح سے اب آئین جیرو جو ہمارا سیمن ڈائیورڈ ہے تو اس کو میں بھی لے جانا ہے اور سیمپل یہاں سے ہمیں پانچ نمبر پین پر جوڑ لینا ہے کچھ اس طرح سے اب یہاں پر اس کا جو ڈائیورڈ کا پین ہے اس پہ میں پی ایف کو ڈائیٹ لے جوڑ لینا ہے اس کو کچھ اس طرح سے یہاں پر ہم نے اس کا کنیکشن کر دیا جو کافی زیادہ ایسی تھا آپ لوگ کر سکتے ہو یہاں پر ڈائیورڈ کے ساتھ سے دیکھ کر بہت ایزی ہے تو اس کا کنیکشن نہیں تنا ہی ہے اب ہمیں اس پہ بیٹر جوڑنے کے لیے یہاں سے ٹرانزیٹر کا ایک وائر لگے منس پوائنٹ بنایں گے اور پلس پوائنٹ ہمیں یہاں سے جو اس کا یہ وائر پوائنٹ ہے یہاں سے ہمیں اس کا پلس پوائنٹ بنا دینا ہے تو پلس پوائنٹ بنانے کے لیے ہم سمپل یہی سے ایک وائر کو آئر نکالیں گے ہمیں اسے کلی یوز کرنا ہے کچھ اس طرح سے ہم نے ایک وائر نکال لیا یہاں سے دوسرا وائر ہمیں یہاں سے اس کا جو چھے نمبر پین ہے یہاں سے جو ہم نے پی ایف کو لگایا ہے سمپلی وہیں پہ ہمیں اس کا وائر کو جوڑ لینا ہے اس سمپل ایک وائر کو تمہارا کمپنٹ ہو چکا ہے اس کو سائیڈ میں رکھتے ہیں یہاں سے ہمیں اس کو لینا ہے سمپلی اور یہاں پر ہمیں اس کو بیٹری کے بارے کو جوڑنا ہے یہ ہے ہمارا بائٹری موبائل کا جو کی کافی پاور فضل ہے بائٹری ہے سمپل یہاں پہ ہمیں اس کو روا کا چپکا دیں گے اس کے اندر کافی اچھے سا چپکا دیں گے کچھ اس طرح سے چپکانے کے بعد میں اس پہ بائٹری کا جو مائنس سارا پوائنٹ ہے بائٹری پہ یہاں پہ چارجنگ ایک سیس ڈائیٹ لی ہم اس کو کنیٹ کر دیں گے بائٹری کے پلس پوائنٹ کو سمپل ہم یہاں سے اس کو پلس پوائنٹ میں جوڑ لیں گے کچھ اس طرح سے اس کے اندر پاور آنا اسٹارٹ ہو گیا ہے اور دوستو آپ اس کے ساتھ سے موبائل بھی چارج کر سکتے ہو اس کے اندر کیونکہ یہ پاور ونگ کا موڈول ہے تو آپ اس کے ساتھ سے موبائل بھی چارج کر سکتے ہو کئی سارے کام یہ کرنے والا ہے چھوٹا سا ڈیوائز سے لیکن کافی کام کی چیزیں ہونے والی ہے آپ کے تو یہ ہو گیا اس کا بائٹری کنیکشن اب ہم اس پہ اس کا جو پاور سپلائی دینا ہے وہ والا کنیکشن کرتے ہیں تو یہاں سے ہمیں مائنس کا پوائنٹ ہے یہاں سے ہمیں اس پہ لے لینا ہے ایک وائر کو یہاں سے سولڈر کر لینا ہے ڈائرٹلی ڈائرٹلی میں نے یہاں پہ اس پہ سولڈر کرنے کے بعد یہاں سے ہمیں مائنس پوائنٹ پیس پہ سپلائی کو دے لینا ہے کچھ اس طرح سے یہاں پہ اس کو میں نے وائٹری کے یہاں سے اس پہ جوڑ دیا ہے اور اب تو دوستو ہم نے یہاں پہ اس کا سرکٹ کو کمپلیٹ کر دیا ہے اب ہمیرے دوستو اس پہ یہاں پہ اس کو فکس کرنا ہے تو فکس کرنے کے لیے میں یہاں پہ اس کو کسی سائیڈ میں فکس کر دوں گا اس کے ٹرانسٹر سکوئے رکھوں اس سائیڈ میں اس کے ٹرانسٹر مر کو کچھ اس سائیڈ میں کچھ اس طرح سے اس کو میں اس کے اندر منز کرنا ہے جو سامان اتنا ہی ہے تو میں اس کو منزز کرنا ہی پڑے گا کچھ اس طرح سے اور اس کے ٹرانسٹر جو ہے اس کو بھی اسی پہ ہی چپکا دینا ہے اچھ اسی کچھ اس طرح سے ہاں پہ اس کے اندر ہم نے اس کو فکس کر دیا ہے اب اس کے اندر گائز وائر کافی آتا ہوگا تو آپ لوگ سے تھوڑا سا کنفیوز ہو سکتے ہو لیکن کوئی بات نہیں ہے میں آپ کو بتا دنگا اس کے ٹرانسٹر کچھ اس کے ٹرانسٹر اب اس کے ہم بیٹری کو پہلے نہیں جوڑیں گے ورنہ بیٹری جوڑ دیں گا اس کے ٹرانٹ لڑنے لگتا ہے کافی ٹرانسٹر تو اب یہاں پر دوستو اس کا جو بیٹری کا مینس آر پوائنٹ ہے یہاں پر ہم اس کو جوڑ لیتے ہیں ٹرانسٹر کی یہاں پر اس آلے پوائنٹ پہ یعنی پہلے نمبر 3 کے ساتھ بیٹری کے مینس آر پوائنٹ پہ جوڑ لیتے ہیں اور بیٹری کے پرس آر پوائنٹ کو ہمیں یہاں سے اس کو جوڑنا ہے یہاں سے ہمیں بیٹری کے پرس پوائنٹ کو جوڑ لیتے ہیں یہاں سے رانے کے بعد ڈائٹ لے ہمیں یہاں سے اس کو جوڑ لینا ہے بیٹری کو سارا کام اس کے اندر ریڈی ہو گیا ہے تقریبا بیٹری پہ جوڑ دیا ہے اس کے اندر اور اب اس کے اندر لیڈی کا کنکشن کرتے ہیں جو اس کا لیڈی لگا فا ہے پرس پوائنٹ جو ہے یہاں سے ڈائٹ لیس کو ہمیں جوڑ لینا ہے پہلس کو بھی جوڑ دیا ہے بیٹری کے وائر کو اور اب اس کے مائنس وائر کو جوڑتے ہیں تو بیٹری کے مائنس وائر کو جہاں سے پاور دینا ہے وہاں سے جوڑنا ہوگا یہاں پر یہ ون کے لیے اوم کا ریسٹنسر ون ہائک فور وائٹ میں تو اس کو میں سمپل یہاں سے لگا کر اس پر جوڑ لینا ہے ہاں اس پر آجد دینا ہے ہمیں ہمیں ہمہ ہم تقریباً اس کا connection ہو گیا ہے اب اس کے ہمیں جو یہاں پر اس کا یہ والا نیٹ والا point ہے اس پہ ہمیں solider کرنا ہے اس والے وائر کو جو کہ یہاں پر اس کے اندر سات سو تقریباً چار سو بولٹ آئے گا چار سو بولٹ اس کے اندر کرنٹ آنے والا ہے کچھ اس طرح سے اس پہ بھی جوڑ دیا ہے اب اس کا یہ والا point بچ ہے تو یہ والا وائٹ جو یہاں پر جہاں سے ہمارا اس پہ capacitor کو جوڑا تھا یعنی کی پی اف کو جوڑا تھا وہ ہی سے اس پہ ہمیں connection کر دینا ہے اس کے وائر کو تھوڑا چھوٹا تھا تو اس لئے تھوڑا سا بڑا کرنے کے لئے میں یہاں پر اس پہ جوڑا ہوں تو بھائی سب یہاں پر اس کا connection کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کا اندر کوئی کمی نہیں ہے اب اس کا ٹیش کرتے ہیں نومل سا چھوٹا سا ٹیش کریں گے اس کے بعد ہم اس کو لگاتے ہیں سیدھا اس کا پیک کرتے ہیں اور پھر اس کا اندر تھوڑا سا کمی اور ہوا بھی بتاؤں گا آپ کو اور کر کے پھر دکھاؤں گا اس کا پرابلم کوئی بھی اس کا اندر کمی نہیں چھوڑنے والے ہیں اس کو آن کر دیا ہے اس کا اندر لائٹ بلنک کر رہا ہے یہاں پر گرین LED جل رہا ہے تو اس کا اندر اب چار سو بولٹیج کرنٹ آ رہا ہے تو اس کے ہمیں ٹیش کرنے کے لئے یا تو ہم کوئی سا کپر وائر نورمال سا لے دیں گے اس سے ٹیش کر سکتے ہیں مان لیجئے میرے پاس یہ ہے کہ کپر وائر تو اس سے ہم ٹیش کرتے ہیں دوستو آپ لوگ کا سمیں بچ جائے اس لئے میں نے اس کو پیک کر دیا ہے اور آپ نے دیکھا گا اس کام کس طرح سے کرتا ہے اس کے اندر چار سو بولٹ ایسی پاور آتا ہے تو اس لئے گلتی سے بھی اس پہ ہاتھ لگانے کی کوشش مت کرنا ورنہ آپ کو جھٹکا لگ جائے گا یہ بٹن آن ہوگا تو آپ کو اس کے اندر جھٹکے لگ جائے گا ورنہ اس بٹن کو آف کر دو گے تب بھی ایک بار اس کو سوارڈ لاجمی کر لے ورنہ کافی ادھا جھٹکا لگ سکتا ہے اس کے اندر گائی جو کمی تھی وہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں اس کے اندر گائی یہاں پر آپ کو تھوڑا سا چھت کر لینا چاہیے مجھے جہاں تک لگتا ہے کیونکہ اس کا ٹرانسٹر جو ہے کافی ادھا ہیڈ جانے کرتا ہے جس کے وجہ سے ٹرانسٹر کھراب ہیاتا ہے اس لئے آپ کو تھوڑا سا چھت کر دو گے تو اس کے اندر ہوا آتی جاتی رہے گا جس کے وجہ سے ٹھنڈ رہے گا اور یہ کافی لنویس میں تک چلنے والا ہے تو کچھ اس طرح سے گائی یہ بن چکا ہے یہاں پر میں نے اسکرو لگا دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کا سمجھ بچے اور اس کو پیک کر دیا ہے اچھے طریقے سے کچھ بھی خراب ہوتا ہے اس کے اندر ہم اسکرو کھول کر اس کو بار بار ریپیٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر اس کا سوئیچ ہے یہاں پر اس کا بٹن آن آف کرنے کے لئے یہ ہے انٹیگیٹر لائٹ اور یہ ہے اس کا پاور بینک کا مادور اس کے ساتھ سے آپ موبائل بھی چارج کر سکتے ہو اور اس کے ساتھ سے یہ والا مسین چارج ہو جائے گا اور یہ کتنا گائیز لائٹ بیٹ ہے اور چھوٹا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تو آپ کے کافی زیادہ پیسے یہ بچانے والا ہے یہ مسین جھٹکا دینے والا جو ہے آپ اس کے ساتھ سے موسکیٹو کیلر بھی بنا سکتے ہو یا پھر گائیز اگر آپ کو انوانٹر کے روپ میں اس کو یوز کرنا ہے تو اس کا بھی یوز کر سکتے ہو دن ہاتھ مت لگانا ورنہ کافی ادھر تگڑا والا جھٹکا لگے گا آپ کو اس لئے اب میں ایک بار نوملی اس کو چلا کر دیکھا ہوں یہاں پر یہ پاور چالو ہو گیا ہے یہ انٹیگریٹر لائٹ اس کی جل لئے ہے اور یہاں پر اس کے پاور کو ہم آن یا آف کر سکتے ہیں اور اس پر ہاتھ بھی بندہ لگانا ورنہ آپ نے دیکھا کس طرح سے یہ سوٹ کرتا ہے پورت دہیاں ہلا دیتا ہے تو اب لوگ مجھ سے کمینٹ کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسے رہے گا اور یہ پروجیکٹ کیسا ہے کافی زیادہ یہ چھوٹا ہے اور کافی زیادہ یوسفل ہونے والا ہے آج کے ویڈیو ہم یہی پر شاند کرتے ہیں ہم ملتے ہیں اسی طرح کی کسی نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تک ہی لئے جائیں